اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے اووو باللہ من الشیطان الرجیم واذکروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تحافون ان يتخطفكم الناس فعاواكم وایدكم بنصره فعاواكم وایدكم بنصره ورزقكم من الطیبات لعلکم تشکرون یاد کرو اس وقت کو جب تمہاری تعداد تھوڑی تھی اور زمین میں تم کمزور شمار کیے جاتے تھے تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچت لے جائیں گے یعنی مٹا ڈالیں گے سو اللہ نے تمہیں ٹھکانا عطا کیا تمہیں اپنی نصرت سے قوت دی اور تمہیں نفیس چیزیں پاکیدار چیزیں کھانے کو دی تاکہ تم شکر گزاری کرو محترم سامین اکرام قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے اس کتاب کی بعض آیات ایسی ہیں کہ موجودہ دور میں اگر آپ ان کے اوپر غور و فکر کریں تو پتا یہ چلتا ہے کہ یہ آیات تو ہمارے لیے ابھی ابھی نازل ہوئی ہے مثلا آپ اس آیت مبارکہ پہ جو سورہ انفال کی آیت نمبر چھبیس ہے اس پہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے حالات بیان کیے ہیں ان کی کیفیت کیا تھی اللہ فرماتے ہیں تم یاد کرو اس وقت کو جب تم مکہ کے اندر دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑے بھی تھے اور کمزور بھی تھے تو کیا اس آیت کا انتباق ہم پر نہیں ہوتا کہ ہندوستان کے اندر مسلمان مجموعی طور پر ہندو اکثریت کے مقابلے میں تھوڑے بھی تھے اور ہندو کے مقابلے میں اور انگریزوں کی حکومت کے مقابلے میں کمزور بھی شمار کیے جاتے تھے تم ہر وقت اس خطرے میں گرے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں مٹاں ڈالیں گے لوگ تمہیں ختم کر دیں گے یہی کیفیت اہل مکہ کی تھی اور یہی کیفیت متحدہ ہندوستان میں انگریز اور ہندو کی دوری غلامی کے اندر ہماری ہو رہی تھی پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسان کا ذکر فرما رہے ہیں فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنِسْرِحْ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزادی کی نعمت عطا کی تمہیں ٹھیکانہ دیا اور اپنی تائید اور نصرت سے وہ ٹھیکانہ تمہیں عطا فرمایا اس میں تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں تھا اہلِ مکہ کو مدینہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ٹھیکانہ عطا فرمایا ان کی مدد فرمائی اور اہلِ ہندوستان کو پاکستان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ٹھیکانہ عطا فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا وَرَزَكَكُمْ مِنَتْتَوَيِّبَاتِ میں نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا اہلِ مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے دائیں بائیں سے رزق کے دروازے کھول دیے اہلِ پاکستان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں ہر طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق کی فراوانی عطا فرمائی اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ میری جو نعمتیں تمہیں ملی تھی ان کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا میں نے تمہیں کیوں عطا کی تھی لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم میری نعمتیں کھا کر میری شکرگزاری کرو اہب آپ غور کیجئے کہ اہلِ مدینہ نے اللہ کی شکرگزاری یوں کی کہ اللہ کے دین کو اپنا سینے سے لگا لیا وَحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سانچے میں اپنے آپ کو ڈحال دیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا کی امامت اور رینوائی کا مقام اور منصب عطا فرمایا اور قیسر و قسرہ جیسے دشمنوں کے اوپر ان کو غلبہ عطا فرمایا لیکن اس کے مقابلے میں ہمارا حال کیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں پاکستان کی صورت میں ایک خطہ زمین عطا فرمایا لیکن ہم نے اللہ کی شکرگزاری کے بجائے اللہ کی ناشکری کی اور اللہ تعالی کا قرآن مجید کے اندر یہ فیصلہ ہے اگر شکرگزاری کروگے تو میں مزید نعمتیں عطا کروں گا اگر کفران نعمت کروگے میرا دیا ہوا رزق کھا کر دوسروں کے گیت گاؤگے تو پھر میرا عذاب اور میری گرفت بھی بڑی شدید ہوتی ہے اہل مدینہ نے اللہ تعالی کی شکرگزاری کی اللہ تعالی نے ان کو مزید انعامات سے نوازا اہل پاکستان نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اس کے نتیجے میں نصف سے زیادہ ملک ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا اب جو بقیہ حصہ ہے اس کے اندر جو صورتحال ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کا جائزہ نے کہ کیا اللہ تعالی کی ان نعمتوں کی قدردانی ہم نے کی اس نے ہمیں آزادی عطا فرمائی اس نے ہمیں دائیں اور مائیں اور اوپر اور نیچے سے رزق عطا فرمایا لیکن آج ہمارا حال کیا ہے آج ہم پھر غلامی بدامنی مہنگائی اور لا دینیت اور لا دین تیزیب کے غلبے کے اندر جو ہے مغلوب ہو کر رہ گئے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی اس نعمت کی اہل مدینہ کی طرح قدر پہچانے اللہ کے دین کو اپنی زندگی کا لائے عمل بنائیں اس دین کے مطابق زندگی بسر کہنے اللہ کی اس نعمت دین کی سب سے بہترین شکر بزاری یہ ہے کہ یہ دین ہماری زندگیوں کا اوڑنا بچھونا بن جائے انفرادی اور اجتماعی طور پر اس دین کے مطابق زندگی بسر کریں ہمارے اوپر بھی اسی طرح اللہ کی نعمتیں برسیں گی جس طرح اہل مدینہ کے اوپر آج تک برس رہی ہیں اگر ہم نے اپنے رویے کو تبدیل نہ کیا تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بچائے اور اپنی نعمت سے ہمیں نوازے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین اللہ کا عذاب